جن بلندیوں کو آپ چھو رہے ہیں وہ انسانیت کی بلندیاں ہر کسی کے بھاگے میں نہیں ہوتی ان بلندیوں کو چھوکے آپ بس مت کیجئے کیونکہ ان بلندیوں میں آپ کی تقدیر بدلنے کی شکتی صدگر مولا نے بھر رکھی ہے لاکھوں کروڑوں کی تقدیر جنہوں نے بدل کے رکھ دی نشے میں برباد نرک دوجہ کے ماند جو گھر پریوار بن گئے تھے مرشد کامل کے ایک نگاہ کرم نے انہیں سورگ جنت سے بڑھ کے بنا ڈالا جیسا دور سمیں کا چل رہا ہے جس میں ڈرگ کا بول بالا ہے لوگ لوگوں کے گلام ہیں نشے کے گلام ہیں یہاں برائیاں انسان کو گھن کے مانے دکھائے جا رہی ہیں یہاں انسانیت رستال میں جائے جا رہی ہے یہاں جننی کو بھگوان سے بڑا درجہ تھا اسی جننی کو ہونے سے پہلے گھر میں قتل کیا جا رہا ہے ایسے دور میں جن کے چہروں پہ نور ہے جن کے چہروں پہ کوئی ٹینشن چنتہ کی لکیر نہیں گم دکھ درد چنتہوں سے جو پرے ہیں آج شاست نام جی داتا رہبر کا وہ پلہ پکڑے کھڑے ہیں آج انہیں بچوں کے چہروں کو آپ دیکھو تو اس مالی کا نورِ زلال نجر آتا ہے کیونکہ جو اپنے سدگر مولا کے وچن مانتے ہیں انہیں مالی کوئی کمی نہیں چھوڑتے گھروں میں برکتیں ہیں چہروں پہ نور ہے اندر ضرور ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس دور میں لوگ خوشی لانے کے لیے بڑے بڑے شہروں میں کلب کھولتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں ہا ہا ہی ہی ہو ہو کر کے لوگوں کو ہساتے ہیں پر جب تک اندر کی گم دور نہیں ہوتے جب تک دماغ کی ٹینشن ہی دور نہیں ہوتی جب تک پرابلم سے نکلنے کا سولوشن نہیں ملتا جب تک آتما میں شانتی نہیں ہوتی سچی خوشی چہرے پہ آتی نہیں چاہے کوئی کتنا بھی جور لگا لے اور یہاں بالکل الٹا ہے راستہ روکنے کا کوئی جور لگائے رام نام سے ہٹائے برائی آڑے آئے پر ان مالک کے پیاروں کے اندر سے سرور اور چہرے سے نور کوئی ہٹا نہیں سکتا راستہ روکنے کا